جمہو کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹانے کے بعد ہندوستان کا پلان کشمیر لگاتار تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا جمہو کشمیر کے لوگ بھی اب پاکستان کے چھلاوے کو سمجھ چکے ہیں اور سرکار پر بھروسہ کر کے زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں پاکستان جمہو کشمیر کے بھی تر آتنکواد کو بڑھاوا تو نہیں دے پا رہا لیکن سیز فائر اولنگھن ایل او سی کے قریب بسے گاموں کو ضرور دہلا رہا ہے سب سے زیادہ نقصان سکولوں اور بچوں کی پڑھائی کو لے کر ہوا ہے اب انڈیا نامی نے برفیلے پہاڑوں پر کوچنگ سینٹر بنایا ہے تاکہ کشمیر کے بچے سکول نہ بھی جا سکے پھر بھی ان کی پڑھائی نہ رکے کشمیر کا ورطمان بتا رہا ہے کہ ہندوستان کے اس راجی کا بھوشے کیسے سمرنے والا ہے جن علاقوں میں صرف برف اور بارود کا سامراجی ہوا کرتا تھا وہاں اب سکشا، امنگ اور جوش کے ساتھ گھاٹی میں نکھرنے لگی شنگر سے بہت آگے ایل او سی کے قریب کا یہ سفر بہت مشکلوں بھرا ہے پہاڑی راستوں پر ان دنوں برف ہے فسلن ہے ہر موڑ پر خطرہ ہے سینہ کی مدد سے ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم ایل او سی کے بونیار پہنچی اس جگہ سے آگے گاڑیوں سے جانا ممکن نہیں ہے اس لیے پیدل ہی سفر کی شروعات ہوئی اس جیسے علاقے میں انڈین آمی کا نیشن بیلڈنگ کا یہ یوگدان بہت مہترپون ہے اور دور دناز علاقوں میں جہاں پر سلک نہیں ہے پل نہیں ہے وہاں پر شکشہ پہنچانا کتنا مہترپون ہے اور دیش کی کتنی بڑی سیوا انڈین آمی دھو رہا ہے ان علاقوں میں قدرت سب سے بڑی چنوٹی ہے سڑکیں اور پل بن جاتے ہیں لیکن کبھی برفباری تو کبھی سیلاب آنے سے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے یہ ایل او سی کا وہ علاقہ ہے جہاں پاکستان کے رینجرز نظر رکھتے ہیں یہ علاقے کبھی آتنکواد کے گڑھ ہوا کرتے تھے لیکن یہاں اب آرمی کی تیناتی ہے اور ٹیرر فری کا ٹیک بونیار پر لگ چکا ہے ان علاقوں میں پاکستان سے سیلنگ کے دہشت کے علاوہ کوئی ڈر نہیں اب اس علاقے میں جگہ جگہ کوچنگ سینٹر چل رہے ہیں یہ سب انڈین آرمی نے کیا ہے سرہدی علاقوں میں بچوں کو یعنی خاصتہ پر بچوں کو جو پریمری کلاس کے بچے ہیں ان تک شکشہ کو پہنچانا ایک تو ہو گیا کہ آپ نے سکول بنا دیا کوچنگ کلاس بنا دی اس کے پاس بچوں کو بولا کہ جی آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں آئیے لیکن انہیں نامی کے جو یہ پہل ہے یہ انوکی ہے کیونکہ ہر ایک گاؤں میں قریباً اس علاقے میں جو سرہد کا یہ سٹی کو لائنا کا ہے وہاں پر کوچنگ کلاسز رکھی وہاں ٹیچرز رکھے جہد 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 اگست 2020 سے سینہ نے دیش نرمان کے لیے اس مشن کی شروعات کی تھی گاؤں کے قریب رہائشی علاقوں میں کوچنگ بنائی گئے ٹیچرز رکھے گئے اور پھر شکشہ کا بھیان شروع کیا گیا دیش کا ایسا کوچنگ سینٹر دکھانے جا رہا ہوں ہے اور چنوٹی بڑا ہے ڈلی ممبی جیزی شہروں میں بچوں کو پڑھانا آسان ہے کیونکہ سیدھائے ہیں لیکن یہاں پر پڑھانا کسی چنوٹی سے کم نہیں اتنا ہی مشکل ہے جتنا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ڈرانا ہے آپ دیکھئے یہ چل رہے ہیں ہم بہتی اونچا ہی پر یہ کوچنگ کلاس ہے اور یہ دیکھئے بچے یہاں پر ابھی کلاس میں موجود ہیں یہ دیکھئے بچے یہاں پر ہے یہ کوچنگ کلاس انہیں نارمی دورہ بونیار کے قریباً ساتھ گاؤں میں شروع کیے گئے ہیں اور لگاتر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور دکھانے کی کوشش یہ ہے کہ سکشہ اتنی آسان نہیں ہے ان علاقوں کے لیے سرد کے جتنا ہم سمجھتے ہیں اور انہیں نارمی کی یہ پہل کیونک سدباونہ نہیں ہے نیشن بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ ایک باونہ ایسی ہے جو واقعی میں دل کو دل سے جوڑتی ہے اس علاقے میں سکول بھی ہے ہائی سکول بھی ہے لیکن گاؤں سے دور ہونے کی وجہ سے پاکستان کی گولی باری کے چلتے بچوں کو پڑھانے میں کئی طرح کی دکھتیں آ رہی تھے اس لیے آرمی کی طرف سے کوچنگ سینٹرز بنائے گئے تاکہ بچے گھر کے قریب رہ کر پڑھ سکیں کوچنگ کی دیکھریک اور اسے مینٹین رکھنے کی ذمہ داری انڈین آرمی کے پاس ہے لیکن بچوں کو پڑھانے کے لیے اس تھانیے سکشکوں کو ہی رکھا گیا ہے سینہ کے ان کوششوں نے رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے بچوں کی پڑھائی ریگولر چل رہی ہے علاقے کے لوگوں کے دل میں آرمی کی عزت اور بڑھ گئی ہے کئی بچے بھی اب بڑے ہو کر فوج میں بھرتی ہونے کی باتیں کر رہے ہیں لو سی کے قریب ان علاقوں کے لوگ اب پوری طرح سے سینہ کے بھروسے ہی جیتے ہیں کسی کو اسپطال لے جانا ہو یا پھر علاج کروانا ہو سکشہ ہو یا پھر کسی طرح کی مشکل لوگوں کے لیے یہاں سینہ ہی دیو دودھ ہے بھارتی سینہ کی کوچنگ سینٹرز میں ہر عمر کے بچے آتے ہیں اور صبح نو بجے سے دو پہر دو بجے تک پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی کے ساتھ بچوں کو دیش راشتریت بھج اور دیش بھکتی کے گیتوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے صرف بونیار ہی نہیں لو سی کے قریب دیش نرمان میں سینہ جڑ چکی ہے اور اب پاکستان بھلے گولے داک کر اس کولوں کو تباہ کر دے کشمیر میں سکشہ پر بریک نہیں لگ سکتے کشمیر میں بچوں کے موں سے نکل رہے جہند کے ناروں سے پاکستان کی نیند اڑ چکی ہے ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کی ہر سازش اب ناکام ہو چکی ہے اور کشمیر بھارت کے دوسرے راجیوں کی طرح ہی ترقی کی راہ پکڑنے لگا ہے ایرفان کوریشی بوریار جمہو کشمیر ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر